میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نے آمیرے آفیرہ تین سو مار داؤ مہینہ ربیوں الاقبل داؤ حضرتِ آمین آؤ آمیرے آفیرہ میرے پیغمبر تین امہ جان داؤ از ترہ جناب دیکھے آؤ دین نصرہ جم گئی آؤ آکھیا ام احمد میرا شہزادہ دکھا دے حضرتِ ام احمد آکھیا آکھیا آمین آماؤ تیرا پیٹا پڑا عظیم تے حسین حضرتِ آمین آکھیا جا جا کے قوانڈیاں دیکھا رو سرما لے کے آ جاؤ تاکہ سرما پا دیتا جائے جواب آیا آمین آؤ ماں سا غلبہ سارو وماں آت کا گا امنا اکھیاں نو لوڑنا سرمے دی رب آپ پی سرما پا چھڑے آؤ آکھیا آمین آؤ ہے یتیمِ بر دلاندہ حکیم بن جائے گا ہے یتیمِ بر یتیماندہ سہارا یتیماندہ آسرہ بن جائے گا ہے یتیمِ جنہاں گلیاں بساراں چو خزر جائے گا انہاں گلیاں بازاراں تے اندر بہار آ جائے گی عالم یجد کا یتیماندہ آوا وہ نبیوں میں وہ نبیوں میں نبی ایسے وہ نبیوں میں نبی ایسے کہ امام الانبیاء ٹھہرے وہ حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے محبت نہیں ہے مصطفیٰ سے جسے نہ رحمت نہ بخشش خدا کی اسے جو اس کے حکم میں خطا پائے گا وہ ظالم دیواناں کدھر جائے گا اگر جنت میں جانے کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو کرتا محمد کی غلامی کا اکوری درو سارے پڑھ لو محبت پیار نل پڑھو گوڑے چھڑ کے پڑھو درود ابراہیمی سارے ہی پڑھو کوئی چپنا روے میرے تک آدھونی چاہیے دیئے اللہم اسخلے عالی حضرات و حاضرین میرے معزز سامعین بزرگو بھائیو دوستو انتہائی قابل سا دہترام عزت ما آپ میری ماں و بہن و بیٹیو اجدہ اے عظیم الشان پروگرام فقید المثال پروگرام جو کہ اپنی اختتام والی منزل دی تلف روان دمائیں میرے تو قبل انتہائی پیارے خطیب فصیح اللیسان خطیب علی شان فاضل نوجوان مقرر حرد العزیز حضرت مولانا محمد آصف نظیر محمدی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ عنہ دے بزرگانو جنت کا مقام عطا فرمائے ارنات قبل فاضل نوجوان مبلغ اسلام مولانا محمد سحیل شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی اور ارنات قبل شاعر اسلام شہزاد انصاری صاحب حفظہ اللہ تعالی نے بھی کلام سنایا ہے اور میرے پیارے بھائی ابو بکر صدیق محمدی صاحب اپنے بھی کلام پڑھے اللہ انصاریاں دے علم علم عمل عمر اندر اللہ برکتہ فرمائے ان تک بیٹھے اور صبر کر کے اللہ تو انہوں اس صبر دا بدلہ جنت عطا کرے اور میری دعائے کہ شاہا یہ جتنے بھی آئے نہیں انہوں زندہ رکھیں اسلام تے موت دیوی ایمان تے اور اے پورا پنڈ اور اے علاقہ اللہ سب دے رحمتہ برکتہ دے دروازے کھول دے ذرا محبت والی سارے آمین کہہ دے جنادے ماں باپ بہن بھائی اس دنیا تو جا چکے نے اللہ سب دی بخصص فرمائے سب دی مغفرت فرمائے سب دی اللہ درجات بلند فرمائے میرے پیارے بھائی مبلغ اسلام خطیب اسلام دائی توحید و سنت میرے بھائی بھی دوست بھی بیٹے یا دی جگہ بیٹے بھی آری احمد حسن ساجد صاحب اللہ عنہ نصفہ کاملا آجلا آفیہ عطا فرمائے سارے آمین کہہ دو یار میرے پیارے بھائی محمد حمزہ جعبید صاحب جو کہ میرے ادارے دے نائب ناظم نے اللہ انہوں نے بھی صحت والی ایمان والی شفا والی اور انہوں نے بھی عطا فرمائے میرے بھائیوں میرے پیارے بھائی پیکر اخلاص تو اڑے خطیب امام اللہ ہر ایک نو انجد خطیب تے امام اتا کرے محمد زیشان الہی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے دو سو چتالی وسیرہ نو کمال دا گاؤں بنا دیتا ہے الحمدللہ بے کھونا اندر رہونا کے بار بہارے جس سینے ٹر جاؤتے او تھے بابقار عوام الحمدللہ رب دا کرم تے فضل اللہ اس سارے دی تشریف آبری حاضرین قبول فرمال اللہ بتا نا پکھا کتھو چالدہ کتھو باندھوندہ پکھا باندھ کر دیتا جائے اللہ تو انہوں برکت دے بس ایک پکھا باندھ کرنے ڈاکٹر صاحب اللہ میرے ڈاکٹر صاحب دے ٹیک ہے اچھ برکت فرمائے میرے بھائیو میں چاندگلہ کرنی آنے انشاءاللہ ہر مسلمان ہر اہل سنت ہر سنی العقیدہ انہوں میں مخاطبہ اور میرے تمام احباب رفقہ اس گالنو سمجھ لاؤ کہ دنیا اندر مہینہ ربیع ال اول دا دن کیڑا شکر ہے شکر ہے شکر ہے میرے دے کوئی قصور نہیں میں دے کیا سی منواری بیڑے نا رہی انشاءاللہ میرے جانی ہیں برحال میرے نہ لون دیئے اندی الحمدللہ اللہ دا شکر ہے دن سو موار دا تے مہینہ نہیں بولے ربیع ال اول دا مہینہ دے دن سو موار دا تاریخ دے بڑا اختلاف ہے رولہ بڑا مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی جڑے جان دے نے جان دے نے جڑے نہیں جان دے جان لو انہوں نے اپنی کتاب فتاوہ رزویہ دے اندر تاریخ بلادت پیداستی تاریخ اٹھ ربیع ال اول لکھی ہے کیڑی اٹھ ربیع ال اول کسے نے نو ربیع ال اول پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے دس محرم لکھی ہے اختلافات نہیں لیکن میں بڑی محبت دی دعویٰ دینی چانا کہ میری سرکار آمنا دے لال عبداللہ دے چند مکہ دے درر یتیم سیما دے ویر ساڑے پیر بدر منیر حریصن علیکم بالمؤمنین محمد کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع ال اول مہینے دے اندر آئے مہینہ ربیع ال اول دا میں کہاں گا کہ دن سو انبار نہیں انو عام لکھی آن دا کلندرہ تے دیرییاں تے جنترییاں تے پیر سنوار والا دن پیر والا دن میں دی وجہ تٹولی میری سمجھ اندر آئی کہ پیر والے دن آیا سیما دا بیر تے ساڑا پیر ساڑا پیر سبحان اللہ سبحان اللہ یار گال سنو میرا بچہ میرا بیٹا ہے انہیں کیپ ٹوپی سرتے رکھی ہے میں انہوں سمجھ آگئی ہے کہ اے ابو انیس صوفی برکت علی دا یعنی کے چہن والا مرید یا جو بھی کہلو غلام کہلو مرید کہلو جو بھی کہو یہ تو میں انہوں سمجھ لگئی ہے کہ اون نہ دے نسبت والا ہے گال سمجھے آجے توجہ نال محبت نال خان اب تو سمجھ خان صاحب ساڑے بڑے صاحب بہرحال گال سمجھے آجے کہ جڑی میں گل کر رہے ہیں انشاءاللہ سکون ملے گا جیڑا بندہ پیر پھڑے عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نو جیڑا پیر مننے حضرت سلطان باہو نو جیڑا پیر مننے پیر پھڑے حضرت علی حجویری نو میں کہنا تے نو مبارک ہووے تے تسیوی کہا دیا کرو جیڑا پیر پھڑے آمینہ دے لال نو او دے بارے کہا دیا کرو تے نو مبارک ہووے یار گال سنو اپنی اپنی سوچے پانی پیو پونکے دے مرشد پھڑو چونکے یہ دے تے اختلاف ہی نہیں جیڑا چون لیا جیڑا پھڑ لیا جیڑا من لیا آؤ ذرا غور کرے آجے میرا امام تین سو موار دا مہینہ ربیع الابل دا تھوڑی تھوڑی تقریر میرے نال کرو ماشرہ نوجوان بڑے بیٹے نے ربی دا مطلب بہار اول دا مطلب پہلی نمبر ون ایک نمبر ربی بہار انج سمجھ میرا مصطفیٰ نہیں آ رہے رب اپنی بہار پیج رہے آئے بہارہ آ رہے ہیں یعنی خزامہ جا رہے ہیں یعنی توجہ کر رہے آجے تھی عرض کرنا انشاءاللہ کہ میرے نبی آئے نہیں توجہ آئے نہیں پروفیسر آیا تاریخ پدائش فلا جناب پیر صاحب آئے تاریخ پدائش فلا یونین کونسل دی اندر جناب جاؤ لکھوا کے آؤ پھر او دیتے موت آئی ایدھون جناب لکھوا کے آؤ ڈیت سیٹیو گیٹ لے کے آؤ فلاں جگہ تپیر صاحب پیدا ہوئے سہر فلاں 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 کالت فلاں یونیورسٹی دی اندر داخلہ لے آ فلاں تنظیم نل فلاں سیاسی جماعت نل فلاں مسلک نل فلاں گدی نل وابستگی رہی پیر دی بلادت تو لے کے انتقال تک وفات تک تذکرا اور جدو مر گیا کوئی بھی کتاب بند ہو گئی توجہ جیڑا آیا فلاں وار آیا فلاں دیڑھتے آیا فلاں دن دنیا تو گیا آؤ دی قبر دے او تے جناب او دی زندگی دا باب ختم ہو گیا توجہ ساری دنیا نو ویکھو چل دے آؤ تلاس کر دے آؤ میرے پیغمبر دے صحابہ فلاں تاریخ فلاں وقت تک میرے پیغمبر او نے توجہ کریں گا سمجھ آئے گی انشاءاللہ میرے نبی او نے اے یتیم ایسا یتیم کہ حالی آیا نئی تے رب تذکرے کر رہے آوے اور تذکرے عالمِ ارواح تو لیا کے کتوں تک جا رہے نے جنت تک جنت دے داخل ہون تک اے میرا نبی اے جی دے تذکرے ہوندے نے تے ہوندے ہی رہنگے توجہ اللہ دا قرآن پڑھا اللہ قرآن تے عمل دی توفیق دے ذرا محبت نال آمین کہہ دے عزیز آن ایمان آمیرِ اے مسلمان ویرہ رب دے نبی جگد نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقام دنیا تے آئے کوئی نام میرے اللہ نے دو کانفرنسام دو پروگرام دو جلسے آندام میرے اللہ نے انعقاد کی تام آمیرِ اے پیرہ آلم ارواح دے اندر جڑا پہلا جلسہ پہلی کانفرنس پہلا اعلان ہویا میرے خالق نے اعلان فرمایا وَإِذْ آخَذَ رَبُّكَ مِمْ بَنِی آدَمَ مِنْ زُغُورِهِم وَسُرِّيَتَهُم وَأَشْهَدَهُم عَلَا آمیرِ اے پیرہ محبت اظہار کر تاکہ میں پراک بلگ بغیر پریکاتوں چلتا جاما تگھلا کرتا جاما میرے خالق نے آکھے آ آجاؤ آمیرِ اے پیرہ اسمت میں دیمبر میرے اللہ آون والے آو ساریاں انساناں نو جمع کر لے آو ہر ایک نو بولایاو آمیرِ اے پیرہ دنیا دیمبر آون والیاں ساریاں رومانو اکٹھیاں کر لے آو یہ مجمع عالمی اروہ دیمبر جیڑا مسلمان بننا آو اوہی آیاو جیڑا خیر مسلم بنیں گاو اوہی اس جگہ دی آیاو جنہاں تیاں سیرہ دینا وہ بدہ تاج رکھے آو انہاں نوی پولایاو جنہاں خلامی اختیار کرنی ہے انہاں نوی پولایاو حضرتِ آدم علیہ السلام تھی اولاد نو بولا کے آکھے آو اے آدم دیو پترو آدم دی اولاد میں سوال کرنا ہے اللہ تیرا سوال کیے فرمایا دنیا تے چلے جاؤ اور دنیا تے اندر جا کے اللہ استو پی ربی کوم آمیرِ آفیرہ چھوٹا جیہاں سوال آنکہ جیہاں یک نو کھاتی جنڈاو میرے خالق نے آکھے آو اللہ استو بی ربی کم قالو بلا حنزان نکہ جیہاں جلسہ ہویا ہے چھوٹا جیہاں جلسہ ہویا ہے اللہ استو بی ربی کم قالو بلا جلسہ ختم ایک گال کی دی ہو رہی ہے سارے نہیں بولے کی دی ہو رہی ہے اللہ دی ذرا محبت کرو یار سوچیں آپ وہ انشاءاللہ اللہ بڑھائی میربان ہے کہ اللہ تو اڑے تینیاں مہربانیاں کرے گا تو اڑے سوچ اچھ بھی نہیں تو اڑی بند اچھ بھی نہیں دعا کرو کہ اللہ زیشان صاحب نو جلدی لائے ویسٹے ہی تے یا اللہ انہ سارے آتے انجدہ رازی ہو جا انہنو مکے بھی لائے جائیں مدینے بھی لائے جائیں تے جدو تیرے کل آون اپنے نبیدے ہتھوں آبے کو سروی پلا دی کٹی سونی دعا ذرا سارے کہو آمین اللہ ستو بھی ربی کم قالو بلا آمین اپیرہ پیغام آیاو اس مختصر جل سے دے اندر کہ تو اڑا حاکم کون تو اڑا داتا پروردگار کون آمین اپیرہ ہر ایک نے منیاو ہر ایک نے اتھیلان کر دیتاو آکھے یا مولاو اسی دنیا تے جاوانگے ساڑا خالق اللہ صرف تیری ذاتیں ساڑا مالک صرف مولاو صرف تیری ذات ہوئے گی آمین اپیرہ رب العالمین کلہ اللہ اللہ کلے سیئن قدیر ہر ایک نے وعدہ کیتاو ہر ایک نے اہد کر لیاو آکھے یا قالو بلا آمین اپیرہ میرا اللہ اعلان کر دا جا رہاو مکہ کے سٹین سیڈی سنٹر والاو ابو بکر بھائی نہ لفظات غور کرناو نہ قرآن دی تلاوت کراؤ اللہ ستو بی ربی کم قالو بلا آمین اپیرہ جدو میں امن سر وکھے آو میرے اللہ نے ہر ایک نو بولایاو ہر ایک نو صدی آو آپ ساں ذرا توجہ کرناو علماء کرامنا لفظات غور کرناو میرے مؤسس آمین ہن میرے اللہ نے چھاننی لا دی تیئے ہر ایک نو اکھے یا اللہ کو ہو جاؤ اللہ اے دی وجہ کیے فرمایا خاصان دی گل آمہ آکے بے کرنی نہیں مناسب اے ہو نہیں سکتاو ان میں جڑیاں کرنا کرنیاں چاہناو یہ تے اندر میں اعلان کرنا چاہناو یہ تے اندر میں دسنا چاہناو اے کاؤن والا آئے گاو آمین یا پیرہ او کاؤنے جڑا آئے گاو انہوں مصطفیٰ کہیں دینے انہوں مجھ تباہ کہیں دینے انہوں مرتضیٰ کہیں دینے آمین یا پیرہ کون آرے یا دنیا وال میرے خالق و مالک نے آکھے آو جس جگہ تے اللہ اپنے بارے پوچھے آو اسے جگہ تے اہد لین واسطے اللہ سب نو علا کر دیتاو آکھے یا انبیاء اور رسول ہونگے آمین یا پیرہ صحابہ دا مجمعہ اللہ کر دیتا گیاو یہ سارے نبییاں تیاں امتاو چدا کر دیتیاں گئیاو جڑے اللہ دے فلی پڑھنے نے آکھے یا اللہ کو ہو جاؤ سوپی یا اللہ کو ہو جاؤ آمین یا پیرہ صحابہ دا مجمعہ تے متقین لوگ آلہ کر دیتے گئے نے اس جگہ تے میرے خالق نے اعلان فرمایاو وَإِذْا آخَذَ اللَّهُ مِیسَا قَنَّبِیمِ آمین یا پیرہ میرا خالق میرا مالک اعلان کر دیتے کی آکھے آو آکھے آدم آ جاؤ اللہ میں حاضر آو فرمایا میرا ابراہیم آ جائے آمین یا پیرہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر ایک نو چما کی تاؤ میرا دعوائے کے جیڑا پندہ دنیا تے آیاو بھیلا تو لے کے ماؤ تک انتقال تک میرے یا پیراو او دا تذکرہ او دی سوانے حیاتے میں او دی عظمت تو صد کے جاماو جیڑا حالی آیا نہیں دے میرا اللہ او دیا عظمتاں بیان کر داو حالی دنیا تے آیا کوئی نہ ہو او دے خلامت تے تذکرے پیلاو حالی آیا کوئی نہ ہو او دی امت دیا عظمتاں تے ساناو اللہ پہلے پہ آن کر ریا دے وعید آخذ اللہ میسا آقا نبیر میرے اللہ کے آدم علیہ السلام نو بولاو اللہ حاضر فرمایا نو علیہ السلام آجاؤ اللہ میں مین حاضر او میرا ابراہیم آجاؤ اللہ میں حاضر او میرے قلیم آجاؤ اللہ میں حاضر آجاؤ او میرے اقیرہ سب نو بولایا دکیہ کھیاؤ میسا قنبیر لما آتیتو کم من کتابیم و حکمتیم آکھے یا میں توانو کتاباں اتا کر دے یاو میں توانو نبوت و رسالت اتا کر دے یاو اللہ اتا کر دے فرمایا میں حکمت دھنائی دے دے یاو بہمو پراس سب کجھ آتا کر دے یاو دوانو نبوت و رسالت دے نال نال میں کتاباں میں اتا کر دے یاو اس موقع تے سماؤ سماؤ ہائے قرآن تیری عظمتو صدقے جاؤ واقرآن تیری عظمتو میں دنیا قربان کر دے یا فیدا کر دے یاو او چار دو سو چھتالی وسیرہ تیرہنوالو ارتا گرتو آنوالے میرے پیغمبر تے خلاما تے خلاما تے خلاما تے خلامو اللہ دا باشتہ ذرا توجہ کرناؤ سماؤ جاؤ اکم رسول خاندنی پہی میں نوں مزہ نہیں آیا میں تو آڈے کونو کج نہیں مانگ دا واقعی نہیں مانگ دا ایک گال دجے نمبر تے میں کدھی کھان دا پین دا دجہ تیجہ کدھی کوئی مطالبہ نہیں کدھی ڈیمارڈ نہیں کی تھی اللہ توفیق بھی نہ دے می تے یار انہی گالتیں میرے نہ ہو سکتی یہ نا کہ کلام رب دا میں پڑا تے سبحان اللہ تسیہ کو بھائی حمزہ جویے صاحب بھائی جان ایک کیسا جلس ہے یار کیسا جلس ہے جتے مجمع اللہ دے نبی تے رسولان دا ہے جتے مجمع نبیان تے رسولان دا ہے تے اس مجمع دے اندر خطاب کرن والا خود رب زلجلال تے جیدی شانے او آمینہ دالال پھر بھی سبحان اللہ نے نکلی میں بڑے انہوں ویکھ رہے ہیں یا اللہ یا اللہ جڑا جڑا تیرے نبی دی شان سن کے خوص ہوئے اللہ انہوں جنت دے دیں اللہ اگر تنگیاں نے تے تنگیاں دور کر دے بیمار نے تے صفہ ماتا کر دے ایک کون آیا جیدے آیا بہارہ موسکرہ پہیاں ایک کون آیا جیدے آیا بہارہ موسکرہ پہیاں قیدے میں پھلے بہارہ ہزارہ موسکرہ محمد اظہار کردے بہارہ موسکرہ بہارہ اوہ بولو بہارہ موسکرہ پہیاں اے لفظ تو ساں بولنا انشاءاللہ دے میں بار بار اس کل والا مانگاؤ اور مسلمانوں سر غور کرناؤ میرے مالک نے آکھیا سماؤ جاکم رسول پھر میرا رسول آجائے آمینہ دلال آجائے عبداللہ دا چان آجائے مکہ دا در ریتیم آجائے دے نبیان علکل کرنوالا میرا مولا گل کردہ پہ آوے دے میرے خالق نے وعدہ لے آؤ آکھیا مولا اے کون آئے گا پرمایا اے او آئے گا سبحان اللہ اے او آئے گا جڑا چہرہ سمان نوال کرے گا میں کی بلا بدل دے آنگا سچی گا لے وے حقیقتے وے میں موضوع بیان کرنا ہے انشاءاللہ یتیم مکہ لیکن میں آگے جا کے بھی کہاں گا کہ زوک جی میں دائیگوں میں دی گل کرانگے جی اللہ کرے زیشان صاحب آگے تھے ہو سکتا جلدی گل شروع ہو جائے میرے پاک پیغمبر جناب محمد عزیزان ایمان آمیرے مسلمان ویران راب دے نبی جاگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقاو توجہ کرنا ہے نہ لفظا مل میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حال آئے نہیں سمجا آمیرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے پاک پیغمبر دیاں عزمت داتے سانا داؤ تذکرہ شروع ہو گیا او مسلمانوں آؤں سرا توجہ کرنا آج مہینہ ربیوں الابل داؤ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دنیا تے حال آئے کوئی نہ دے سردار عبداللہ اس دنیا تو چلے گئے نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے باپا اس دنیا تو چلے دائیاں دے گئے نہیں آمیرے آفیرہ میرا موضوع آج ہوئے گا میرے بھائیویں نہ لفظاں تے غور کرنا ایم ایس کے سٹھ اینڈ سینڈی سنٹر والو سرا اپنیاں گلہ چھاڑے کے سرا محبت میرے نل کرو محمود بھائی بار پھر رہے نہیں دوسیتے بیٹھے جے آپ پستیاں ابو بکرتے جناتوں میں ایک جناب مکہ کے سٹھ اینڈ سینڈی سنٹر دے دوسرا جناب ایم ایس کے سٹھ اینڈ سینڈی سنٹر اس جگہتے محبت کرو تیسرے دانام بھی انساء اللہ میرے کل آ جائے گا دے چلتی آ جائے گا میں محبت نل کھینہ چانا کہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا آج ربیوں الافل دا مہینہ دے نسو موار دا دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام محالے دنیا دے آئے کوئی نہ ہو سیرتے باپ دیاں سب کا تاں کوئی نہ ہو سیرتے باپ داں سہارا کوئی نہ ہو حضرتِ آمینہ اپنے کھار اندر آمیرے اپیرہ گھروں نکل دیا ہو دے پدن چو خوشبوں وہاں اوندیا ہو توجہ کرنا سیدہ آمینہ ہو اور مسلمانوں نہ پرفیوم لاندیا ہو نہ اتر لگاندیا ہو آخر وجہ کی یہ کہ کھرانا پڑی عصمت والا ہو کھرانا پڑی شان والا ہو سردار افضل مطلب والا پیغام آیا ہو آکھے یا باپا جی جڑی تو آٹی پہوے نورانی ادھے کھلو پڑیاں خوشبوں وہاں اوندیاں نے انہوں منا کرو انہوں روکو آمیرے اپیرہ سردار افضل مطلب نے آکھے آو آکھے یا آمینہ ہو جی آکھاں باپا جی گل کیے اور مایا پیٹی تیرے سیرتے خامت دیاں سب کا تاں کوئی نہ ہو سیرا تیرا سردار تاہی تیسائیں کوئی نہ ہو اے تیڑیاں خوشبوں وہاں لانکے نکلنے نان لائیا کر حضرت آمینہ جواب دیتا تے کی آکھے یا آکھے یا باپا جی میں اتر استعمال نہیں کر دی میں کدھے خوشبوں وہاں نے لائیا ہو آکھے یا آمینہ پھر گل کیے میں نمیتے خوشبوں وہاں آ رہی یا نے جواب آیا کہ یا باپا جی جی دوندہ اے مہمان آیا ہو میرے پیٹ تے اندر اے مہمان جیڑا دنیا تے آنوال آو جس دن تو پیٹ اندر آیا ہو اس دن تو خوشبوں وہاں آ رہی یا رے آمینہ یا فیرہ ذرا توجہ کرنا ہو حضرت آمینہ ایس طرح سفر کرتے ہیں کرتے ہیں جنام مکہ دے سہر تے اندر جا رہی یا نے ایک جگہ تے قدم تی کایا ذرا توجہ کرنا ہو او مسلمانو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے خولام آن دے خولام آن دے خولام آن دے خولامو حضرت آمینہ ایس طرح قدم تی کایا ہو جی دون قدم رکھے آ سیدہ آمین آو ایک نکیلا پتھر اس جگہ تے آیا ہو یہ جیڑا نکیلا پتھر ہے اس جگہ تے جی دون قدم رکھے آگے آو یہ پیہ پیر دی تلی آئیے حضرت آمینہ جی دون رکھے آو دیل اچھ خیال آیا ہو یہ نکیلا پتھر لکے گا ہو میری پیر نو دھرد محسوس ہوئے گا ہو با عظمت دو صدقے جام آو یہ کون آیا ہو آج دنیا اندر ہوئی یا گلی گلی روسنایا ہو یہ کون آیا ہو آج دنیا اندر ہوئی یا گلی گلی روسنایا ہو آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیا رہ گئی یا دائیا ہو حضرت آمینہ دا قدم ٹھکے آو اس جگہ تے پتھر نکیلا ہو یہ پتھر نہ رے آو یہ جس سمجھ لاؤ کہ میری پیغمبر دی مان دا پتھر دے پہن آیا ہو یہ گلاب دا پھول بڑھ گے آئے یہ گلاب دا پھول بڑھ گے آو یہ پتھر پتھر نہ رے آو آمینہ جی دنیا اندر ہوئی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی والدہ ہو اپنے گھر اندر تصریف پر مانے تے رب دے قرآن دی تے لاوت کرا ہو آلامی یا جی دکاو یہ تیمہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تی والدہ ہو اپنے گھر مر آخے یا ام اعمل جی یا کھا مان جی گل کیے فرمایا انہاں گوانڈیاں تے گھر چلی جاؤ انہاں تے گھروں تیل جل تے لے کے آ جاؤ دیا چلا دیتا جائے ایک چناو روشن چراغ رکھ دیتا جائے انہوں چلا دے انج لک دائکے گھار اندر پہار آ رہیے آمیر اپیرہ بکھے آو حضرت آمینہ ام ایمن روانہ کیتاو دے جی دو گئیا سیدہ سیدہ آمینہ تے کہنتے آسمانہ تو آواز ہوں دیئے ودا غیل الاللہ بی اذنی ہی واسرہ آجم و نیرہ اے جڑا آ رہے ہیں اے دے آون نل گلیاں محلے انشاءاللہ چمک جانگے اے جڑا آ رہے ہیں اے دی روشنی اے دے نور نل سینے موتر ہو جانگے سینے منور ہو جانگے اے کون جناب محمد تھنڈنی پیزرہ اچھی پا دیو یار اے کون آیا جی دے آیا بہارہ موسکرا بھئی یار توجہ میرے حل کوئی ناو اے کون آیا جی دے آیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرا دل کردہ اے مسلمانوں جن ناقمو اندر صبح نظرہ محبت کردو میں انتہائی مختصر گل عرض کرانگا اے کون آیا جی دے آیا بہارہ موسکرا بھئی یار چھڑے میں پھل دے کھلی یار ہزارہ موسکرا بھئی یار بڑی کمزور سی ڈاچی سواری بیر مت نی دی بڑی کمزور سی ڈاچی سواری بیر مت نی دی حلیمانِ جدو پھڑیا مہارا ہائے 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 اس میں توجہ نہیں ہو رہی اللہ تو انہیں جزائے خیر دے اللہ برکت دے بس انہیں کو بہت اچھی کردو جنہیں کو نہ چھیک نہ وجہ یار ایک دفعہ کہو ایک کون آیا جی دے آیا بہارا بس چھیک ہے حضرت اللہ تو انہیں جزائے دے اللہ برکت دے آجو اللہ تو انہوں بہت ہیستان دے بہت برکتان دے میرے پیران دا شاگیرہ دیا ہے تے پھر میں تا ہی تے ایڈی لاجرہ کھدا جنے تے مہنو ایڈی کونی ٹینشن ہو دی تانوں پر آئیے میں میرے پاییاس و نظیر محمدی صاحب نے کہا جی میں گفت کر لو جی وہ دی وجہ کہ میں آیا ماں اپنے کار اور اللہ دی قسم میں تو انہوں ملن آیا ماں میں جلسے دے نہیں آیا تے اس واسطے جب میں وفاد آرہا تھوڑی جی وفاد تسی کرو تے صحیح ہسی تے ہی بیکھے ہیں مسیطہ بڑییاں نمازی کوئی نہیں وکیل بڑے نے پرقاضی تسی کرو تا کہ تو ہی نے دعالت تو آڑی تے لگے مسیطہ بڑییاں نمازی کوئی نہیں وکیل بڑے نے پرقاضی کوئی نہیں عجیب ہو جی یا دور آیا ہے نراز بڑے نے راضی کوئی نہیں اللہ رہنے امیر معاویہ نے بھی راضی کر دے ایک کون آیا جی دے آیا بہارہ موسکرا بہیاں بڑی کمزور سٹاچی سواری بھیر مت نہیں دی حلیمہ نے جدوں پھڑیا مہارہ موسکرا بہیاں ایک کون آیا جی دے آیا بہارہ موسکرا بہیاں کھڑے سر ملتظر سارے نبی موسکرا بہیاں موسکرا بہیاں موسکرا بہیاں موسکرا بہیاں رب دے نبی جاگ دے نبی میرے پاک مغمبر علیہ السلام میرے آقا آہ میرے افیرہ دنیا تے نہیں آئے حضرت آمین آکھے آپ پتا کرو آہ میرے افیرہ جدوں پتا کیتا گیا آسمانہ تو آوازوں دیئے ایتی بجا تم بتا یا اللہ بھی اذنی بسے را جم و نی را موسکرا بہیاں موسکرا بہیاں اکھے آمین آمین آماؤں تیرا پیٹا پڑا عظیم تے ہو سینے حضرت آمین آکھے آؤ جا جا کے گوانڈیاں دیکھارو سرما لاکھے آ جاؤ تاکہ سرما پا دیتا جائے جواب آیا آمین آؤ ماں سا غلبہ سارو و ماں آت کا غاہ امنا اکھیاں نو لوڑنا سرمے دی رب آپ پی سرما پا چھڑے آؤ آکھے آمین آؤ ہے یتیمیں پر تھیلاندہ حکیم بن جائے گا ہے یتیمیں پر یتیماندہ سہارا یتیماندہ آسرہ بن جائے گا ہے یتیمیں جنہاں گلیاں بازاراں چو خزر جائے گا انہاں گلیاں بازاراں تے اندر بہار آ جائے گی آمینے اپی رجدوں میں منصر وکھے آؤ حضرت آمین آؤ اس طرح کو دندر اٹھایا دیکھ اللہ کر دیاں نے تے کی آندیاں آندیاں نے ہائے کانس میرے یا سہزادے آؤ آج جب تُللہ سندہ ہوں گا دینوں اٹھا کے لے جاندہ انہاں کلیاں بازاراں تے اندر جاندہ ہر ایک نو کہیں داو میرا سہزادہ کیسا میرا لال کیسا اترو کون آیا وے انہاں تنیاں سردار اخت المطلب کہیں دیئے آمینے اپیرہ تاتا جی قریب آئے نے آکھے آمینہ میں سنے آؤ اللہ نے پیٹاں عطا کیتا وے آکھے آجی بابا جی اللہ نے پیٹاں عطا کر دیتا فرمایا او دی حجامت او دے خطنے او دے معاملات فرمایا بابا جی ایتے انجلہ گداج میں بڑی عصمت والا اے ایتے خطنے ہوئے ہوئے آکھے آ بابا جی ایتے رخصار وے کو ایتے اہوٹا ملوے کو دیئے سردار اخت المطلب نے چکے آؤ حضرت مولانا آپس دیشان ساتھ توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دادا جان نے ایس طرح اٹھا لے آؤ دے سفید رنگ دے کپڑے تے اندر کھیس تے اندر لپیٹے آؤ دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نوٹھایاو دے کدھر جارے نے آ میرے افیرہ انہا اول بیتن سردار اخت المطلب نے اپنے شہزاد پوتن اٹھایاو بیت اللہ بل جارے نے بیت اللہ جا کے چکر لگائے نے بیت اللہ دا تواف کیتاو ایک ایک چلدہ آرے او امیرے اکیرہ ایک کون آیاو ایدھا نا سردار ابو لہاوے ایدی لونڈی ایدی کنیز آئیے آکے اندی آقا مبارک ہووے مبارک ہووڑ آکے آ سوائپا کے میتیاں مبارک ہو آکے آ اللہ نے تینوں بیٹا آتا کیتاو تیرا بھائی عبداللہ جڑا دھنیا تو جا چکے او او دے کھر چن چڑے آوے او دے کھر بڑا خسین و چمیل بیٹا پیدا ہوئے او امیرے اکیرہ سردار ابو لہاو ایدی لونڈی ایدی جاو میں تینوں آزاد کر دیتاوے آمیرے اپیرہ چچا خوسیاں منا رہے او چچا خوسیاں کر رہے او اپنے پتی جے دی او او مسلمانوں اتنوں ایک ہور اون والا آیا او آکے آ اللہ نے پوترہ دیتاو او دا نام کی رکھے او ہر کوئی کے دا نام کیسا او فرمایا محمد محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ نام رکھے آوے ہر ایک نے تراز کیتا تے سوالی آو نسان بنا دی تینے آمیرے اپیرہ انہیں آکھے آو یہ نام بڑا انوکہ یہ نام بڑا انوکہ نیرالہ نامے یہ نام انجدہ نام آج تک کسے نے نہ رکھے نہ رکھایا سردار ابت المطلب نے آکھے آو او میری گال سن لاؤ میرے قریب آجاؤ ہر کسے نو بولایا ایک ایک نو بولایا ایک ایک نو آوازیں دی تینے آکھے آ میرے سہزاد دیتا نام محمد آمینہ کی نام رکھنا فرمایا بابا جی بابا جی کئی دفعہ سوچے آو میں پھلا نام رکھنا آو اے نام ہونا چاہی دا او نام ہونا چاہی دا پر ایک کوئی آواز آن دیئے یہ سجدہ بھی محمد یہ فابدہ بھی محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ نام بڑا انوکہ آو یہ نام بڑا پیار آو توجہ کرنا مسلمانوں یہ بڑی محبت والی گال دے بڑے پیار والی گال کرنا چاہنا آو آمینہ میرے آفیرہ جی دو میں منصر وکھے آو اس منصر دے اندر نظر آیا آو یہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے نام دے جھرا کی تھی ابو چہل لان تھی ابو چہل پہیمان نے آمینہ میرے آفیرہ انے آکھے آو یہ نام بڑا عجیب یہ نام بدلو یہ دی پجا کیے کہ یہ دا نام لواں گے یہ دی عظمت دی گال ہوئے گی یہ دا نام لواں گے یہ دیا تاریفہ ہونگی آو وہاں سردار ابدالمطلب بڑیاں خوشیاں تے بڑے چانے آکھے آہیتی میں پر اللہ نے انجدہ پنایا ہے انجدہ پنایا ہے یہ دل کردہ بیندہ ہی رہ جام آو یہ توجہ کریں تے میرا دل کردہ نہ اظہار کر دیں آو اعلان کر دیتا جائے یہ کونے لوگو یا ایوہ نبیو اینا ارسل کشاہی دل و مبشیر و نظیر و دائیل الاللہ بی ازنی و سرہ جم و نیرہ مبشیر میں نے لکایا ہے کہ کوئی تھوڑی جی گال کرا گیا ہمیں جاندے ہیں جاندے ہیں لیکن انہی گال میں ضرور کرا کہ اوہ حسین تے حسن اوہ نا دننا نہیں بڑی شانبالا کرا نہیں بڑی سارے نہیں بولے کرا نہیں بڑی بخاری پڑھ لو قرآن پڑھ لو مسلم پڑھ لو ترمزی نسائی ابن ماجہ ابو دعود دنیا دیاں احادیث دیاں کتابہ میں پڑھ لو تی غیر مسلمہ کولوں میں پوچھ لو غیر مسلمہ کولوں میں پوچھ لو ابو جال کلمہ پڑھے آسی دس سو ہاں بھی نہیں سی پڑھے آن کھا چیسی بڑی بڑی نہ پڑھے آنے میں آکھے آسی کلے آکھے آسی قسم چکے آکھے آسی مارا آئیتو بعینیہا دینے مسلمہ محمد کہندہ اللہ دی قسم چکے میں آنا آمینہ دے لار جے آسونا لائے پسکیر لائے مصطفیٰ لائے مصطفیٰ لائے مصطفیٰ لائے مصطفیٰ لائے مصطفیٰ لائے مصطفیٰ سادلاتا فرسوان شاکر صاحب لائے مصطفیٰ میرا محبوب مصطفیٰ لائے مصطفیٰ جا آیا جاؤ آؤ آؤ olics جان رکھے موزمی جب آتے دھرتی خوش آن موسیقی 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 اکے ساڑھا اللہ ساڑھا بابا اچھا گال سنو تو تے سونڈ نیمہ رکھی یار حکے دی باری نہ حکا پین دی باری کوتھاں دے کٹھے ہو جائے نیرے سارے بلکہ میں دیکھا ساہی بھی کئی سوٹا لارہے ہو حکے دی باری اک تے ساڑھی باری بابیانی مسیحی تھی آہ سننی یار آہ یار الحمدللہ میں مین اہل سنت تسی بھی اہل سنت میں مین اہل حدیث تسی بھی اہل حدیث میں مین اہل بیعت دے منن والا تسی بھی اہل بیعت دے منن والے تسی بھی آل نبین الپیار کرن والے میں مین اہل نبین الپیار کرن والا ہائے ہائے تسی بھی اہل الحدیث اسی بھی اہل الحدیث تسی بھی قرآن والے اسی بھی قرآن والے تسی بھی حدیث والے اسی بھی حدیث والے توجہ کرے آجے گال والا توجہ کرے آجے حضرت زیشان صاحب جی دوں میں بیکھے تو میرے نبی میرے آقا رویت جرانے کرنی میرے پیغمبر تو چالو ہو کے جانوالی نکلیے انہیں مکہ چھڑے آئے جی دو مکہ چو نکل دیئے اپنا سمان بنیا ایک چوک وچ آ کے رک گئیے تو رک کے بیٹھ جان دیئے اتنوں ایک نہیں دو نہیں سو بندہ گزرے آئے داکٹر صاحب گزرن والے گزر دینے ہاں پسا میرے لئے اللہ واسطے دعا کرے آجے ہل رہے ہو تے دعا کرے آجے اللہ میریاں نیک مرادہ پوریاں کرے حمزہ جوید مائی بیٹھ گئی بڑے گزرے نے میرے آقا بھی اتھے آئے نے اے محبوب کل سہنا ختم الرسل جتھوں لنگ دھا گیا رنگ لون دھا گیا آکھے آماں کیوں کھلوتی ہیں آن دیئے اے مکہ چھڑنا آئے اوہ عبادی تے بستی اندر جان آئے تے جان دی کیوں نہیں اے سمہان وزنی ہے میں چک نہیں سک دی اٹھا نہیں سک دی تے میرے نبی نے اکھیا میرے سر دے رکھ دے میں اٹھا لینا آماں میں امت دا بوجھ اٹھا لی آیا آماں رکھ میرے سر دے ٹوڑ پہن دیئے تے آن دیئے سونے آاں تیرے اگے چلننوں دل نہیں کردہ تیرے پیچھے پیچھے چلنا چانیاں بے سونے آاں توں اگے اگے چل میں تیرے پیچھے پیچھے ٹورنیاں جو کرے آجے جی دوں میں کھیا تے میرے نبی نوں ہواں وہاں چھوندیاں نے پیچھے خسبوں وہاں دے ہلے آن دے نے اے تے میرے نبی دا غلام کہیں دا ہے کہ مدینے دیاں گلیاں ویچ جی دوں نبی پاک نوں لبنا ہوندہ سی گلیاں ویچ ٹور پہن دے ساں جی دوں جی دوں خسبوں اونی ادھر در تر دے جانا پتہ لگنا اے دروی محبوب لنگ گئے نے توجہ ہے جی ماشاءاللہ جزاک اللہ اللہ تونس صدا تھوڑا چہرہ بھی ترو تازہ رکھے تھوڑے ہونٹھا تے ہمیشہ مسکرات رکھے تے جیڑا بندہ ہون ویچو اٹھے آنا میں نراز ہو جانا جی میری گلی یاد رکھ لو میرے نبی دا شہر کیڑا مدینہ کیڑا شہر نیتو ساکڈیاں نیتو ساکڈیاں کس متنبالیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو نیتو ساکڈیاں نیتو ساکڈیاں کس متنبالیاں جے سونے شہر مدینہ دیو گلیو جس گلی بھی چون گلی بھی چون گلی بھی چون لنگ جاندہ پیارا سی مہک اٹھ دا محلہ سارا سی تو سا اس خس بودیاں مسیاں ہوئیاں امبر کس توری دیو ڈلیو مسلمانوں اے مائی کہیں دی یہ سونے آو اگے اگے چل دا جاؤ دی میرے پیغمبر نو پسیرنا آیاو اس طرح ساکی تاو اے مائی منظر بین دی جا رہی ہے جی دو کھارے آیا مائی داو میرے آقا نے سمان رکھے آو جی دو سمان سامنے رکھے آو دی میرے پیغمبر کہیں دینے مان جی میں نو جاندہیاں اجازتان دے دو اکھییاں آپ دیتا ہو گئیاں دے اے آندھیے وے سونے آو اپنا تارف کروا دے دے جاندہیاں گلہ دس چکیے گلہ سونا چکیے کہ میں ایس وجہ تو مکہ چھڑ رہیاں اے تھیک نبی آیاو اے تھیک اللہ دا پیغمبر آیاو او دے تو چال کے جا رہیاں میں سنے آو چاہل کھولوں چاہتو گارے مازا لاؤ مازا لاؤ جیڑا او نو ویندہا او دائی ہو جاندہا اے اس واسدے جا رہیاں دے اے ان جواب اندھا رکھے آو اے سونے آو اپنا نا دس دے کدی آوانگی دے نو میرے لوانگی دے میرے پیغمبر نو ویندی جا رہی ہے دے میرے آقا کہیں دے رے آندھینے مان جی اجازت دے دو سورہ اٹھالدہ جا رہیاو دے میرے پیغمبر نو آن دی اے وے سونے آو میرا دل کردائے تیرے نلگ اللہ کر دی رہا میرا دل کردائے میں تینوں ویندی ہو ہی رہ جاؤں دے جدوں ویندی یہ تیگ اللہ کر دیئے توجھو توجھو جدوں ویندی یہ تیگ اللہ کر دیئے میرے پیغمبر نو آکھے آمان جان دے نا نا دسے یا دل نہ دکھے دے آخر دے میرے نبی آکھے آمان جی دی بجا تو آئیں اے اوہو یا جو محمد تیرے گھر ویچ کھڑائے تیرے کارویچ کھڑا ہے ترجمہ لگا جے کرن انتہائی سادہ ترجمہ پھر میں کہہ دیا پانی پیو پونکے تے مرسد پھڑو چنکے ولی ولی عودوں بنے ہیں جدوں مصطفیٰ دہ تابعہ دار بنے ہیں ہائے 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 صحابی عودوں صحابی بنے ہیں جدوں میرے مصطفیٰ والے کھے ہیں توجہ ہے آجے اہلِ بیعت نوں عودوں مرید ہو گئی تیری آنگا تک کے آداما میں مرید ہو گئی تیرا اجائے ناما دیتھو صدقے میں جاما تیرا چہرہ بے کے آتے میری اید ہو گئی ابو بکرے بول دے کوئی نہیں تھے میری ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمیرے یا مسلمان ویرہ رب دے نبی جاگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقاو انہ تی والتہ محترمانے وکھے آو دے سردارت المطلب آئے نہیں آمیرے یا پیرا ہن میں اگلی گل کر دے آو اس جگہ تے تروازے آن تے دستک ہون لگ پہئے ہر کوئی آ رہے آو یہ درو پتہ لگ گئی یتیم ہے دے یتیم سمجھ کے چھٹ دیاں جا رہے آو ایک نہیں تو نہیں آمیرے یا پیرا کئی دائیاں آئیں آو دروازے تے آئیں آو یہ جو سمجھ لے رب نے آو پیلان کر دیتاو یہ سونے یا تیریاں آدام آو امت واسطے دین بن جانگی آو تیری امت دا انتخاب کرانگا میں اللہ آو تیری دائی دا انتخاب کرانگا میں اللہ آو تیری نام دا انتخاب کرانگا میں اللہ آو تیری پدعس بالی جگہ دا انتخاب میں آپ کرانگا سونے آو تیرے سجنہ تے بھیلیاں تے تذکرے میں آپ کرانگا آو اور مسلمانوں اس جگہ تے دروازہ کھڑ کے آو ایک دروازے تے دائیاں آئیے آکھے یا کونے آکھے یا میتائیاں تے دین بچائیں آو آکھے یا تیرا نام کیے جواب آیا حلیمہ آو میرا نام ہے آمیرے یا پیرا اندر بھلا لے آگے آو حضرت حلیمہ اندر آئی آو تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو چکے آو اٹھایا تے کیا کھے آو میں صدقے اے دین شانہ توں محمود بھائی آگئے ماشاءاللہ توجہ کرے جو میری گالوہ ایم ایس پروپریٹر محمود صاحب توجہ میری آلوہ اینڈ چوکلے آ جو چوکلے آئے نا تے ہون حضرت حلیمہ کے اندرین نے میں صدقے اے دین شانہ توں کہ حضرت سبحان اللہ میں نو تے گالی آد آگئی ہے تے مکرن لگا میرے نبی اندرین کر کے نا لیٹے ہیں میرے مصطفی اندرین لیٹے ہیں چھوٹی جی عمر ہے حضرت شیمہ کڑا رہی ہے کدی آ رہی ہے کدی جا رہی ہے تے حضرت حلیمہ جلدینال کیا لگیاں جلدینال شیمہ جی آخا مان جی فرمایا آسمان دا چند کدی ایدر جا رہے ہے کدی اوتر جا رہے ہے کدی اینڈ جا رہے ہے گال کی یہ حضرت حلیمہ نے جدو انہی گال کی تھی تے شیمہ دوڑیاں تے جا کے اپنے پرانو ویر محمدنو ویکھے آئے دیکھ کے تے پتہ کیاں دی یہ حضرت شیمہ اینڈ جو ویکھے جا رہی ہیں تے نبی پاک مسکرا رہے نہیں مسکرا نہیں رہے بلکہ اچھی اچھی کھل کھلا کے ہس رہے کھل کھلا کے ہس رہے نہیں توجہ سرکار جے آسو ہوں نہ آؤ نہ آیا نہ آؤنا آئے سرکار جے آسو ہوں نہ آؤ نہ آئے نہ رب نے بنا آئے نہ رب نے بنو آئے میں آپ تے مارا ہاں نصبت نو میری وے کو میں آپ نکمہ ہاں نصبت نو میری وے کو میں آپ تے کو جاماں نصبت نو میری وے کو جیتے وال 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 جیتے وال ہے نصبت میری او تے فلکان دا پراؤنا اے سرکار جیاں سونا نہیں آیا نہ آونا اے توجھو او سونا 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 اونگلی اٹھان دا اے بے اچان نو کے راندھا اے او سونا 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 انگلی ہے لاندھا اے بے اچان نو کے راندھا اے سو رب دیو چن فل کی قدمہ وچے آیا اے پانی پیو پونکے تے مرسد پھڑو چونکے ایسا یتیم دینا دا حکیم حضرت حلیمہ کہ اٹھیاں اندر جاندیاں نالی چک کے سینے نا لالیا تے کہنیاں نے میں صدق اے دیاں شانات ہوں ایک دفعہ ہاتھ کھڑے کر کے داڑی والا داڑی منہ ادی داڑی اعلی ساری داڑی اعلی اللہ واسطے ہاتھ چک کے دسو کہ خدا دی خدای اندر اے دے جیا ہے بولے نہیں پھر بولو تے جدوں اے دے جیا ہے ہی کوئی نہ تے بخشش واسطے گریہ زاریاں شفاعت بھی کرنی ہے تے اسے آمینا دے لال نے کرنی ہے ہائے 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 اُتھے تے نبی بھی کہہ رہے ہونگے رب نفسی ولی تے پھر بڑے بات دی گا لے نا تے نبی بھی کی کہہ رہے ہونگے رب تے میرا نبی کی یہ ذرا کہہاں ڈوان سی صبحان اللہ این جو نہیں اچھی کہو ذرا میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی مسلمانوں ابو بھکر نہ تیری نظر سیر کرن لگاو میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی میرے پیار دیاں کیا بات آنے رب امہ دی آنکھیں ہر ویلے غم خار دیاں کیا بات آنے مرے پیارے نبی 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 عزیزان ایمان آمیرے مسلمان ویرام حضرت حلیم نہ چکے آو دے کہیں دیاں میں صدق ایدیاں شانا تو ایتے سہنائیں کل جہانا تو اسا سہنے نو منظور کی تاو لکھ سکر مناواں بسم اللہ لکھ سکر مناواں آمیریا پیرا سکر کریا کر سکر تے جسندہ فرقے اگلی گال تے سرا غور کرنا ہو حضرت حلیمہ گل نہ کر دیاں نے آکھے آ آمینہ تیرا بیٹا بڑا پیار آو آکھے آ حلیمہ توں کی ویکھے آو میرا بیٹا باکھے آئی بہوت پیار آو دے گال اگلی جدوں آئیے تیل اندر آکھے آ ہونے پتا لگے گئے یتیمیں یتیم سمجھ کے چھٹ جائے گی یتیمہ دا کون سہارا بندر یتیمہ دا کون سینے لاندر یتیمہ دا کون غم خار بندر یتیمہ دے کون درد بڑاندر یتیمہ دی جگہ دے کون ہے جڑا اس جگہ دے اپنے دل دے امر او باتاں لے کے آئے گا یتیم سمجھ کے جڑا سینے لائے گا یتیم سمجھ کے جڑا محبتہ کرے گا حضرت حلیم آؤ بیکھے آتے سیدہ آمین آؤ خیال لانتے اندر کم سمنے آکھے آمان جی وجہ کیے آکھے آؤن والیے منو میرے سردہ تاج یاد آیا سر تاج یاد آئے نے منو اسی یتیم دے پاپا دیا یاد آؤ ستان لکھ بہیاں نے اتی یتیم ہے دنیا دائیاں دروازے دے آئیاں انو یتیم سمجھ کے چھڑ گئی آؤ آسمانہ تو آوازوں دیئے آلامی یاد جید کا یادی منفع آؤ سونے یا کالی کوئی نہیں ہر جگہ تے تیرا سہار آؤ میں اللہ آؤ بن جا مانگاو ہر جگہ تے تیرا سہار آؤ میں آپ کوئی بن جا مانگاو میرے یا سونے یاد جیدوں گھروں نکلیں گاو تیریاں حفاظت آؤ میں اپنے سمیں لے لوں آنگاو سونے یاد دینوں سرورت کھلاونے یاد دی پیگی آسمانہ دا چال تیرا کھلاونہ بنا دے آنگاو دینوں سیر کرن دی آؤ سرورتہ پی جانگی آؤ پر راک سواری دے دے آنگاو دے چیبریل نو خلام بنا کے تیری طرف روان نہ کر دے آنگاو دے ساتھی انج دے آتا کر آنگاو کہ جاننا تھے دیں گے پر تیرے نل پھے وفائیاں نہیں کرنگے تیرے گھر والے اینی آؤ عزمتان تے ساننا والے تیرے آہر حارس میں آئی اس واسطے حضرت آمین آکھے آؤ یہ بھی یتیم سمجھ کے چھٹ گئی ہے آہ میرے اپیرہ دروازے تے گئی ہے میری ماں پہنو بیٹیو اگر سرورت پہ جاوے اپنے خامت تو مسورہ لیا کرو خامت نل مسورہ کریا کرو بیٹی دی منگنی دا موقع ہووے بیٹے دیاں منگنی آؤ رشتے داریاں دے لیند دے معاملات اندر اپنے جھراب سوہر نل میٹنگ کریا کرو میٹنگ کر کے ڈھلا کر کے من منا لیا کرو حضرت حلیم آئیے آکھے آوے حارس میں گل کرنی جانی آؤ ہے یتی میں بھر اے دے جاوے اب ایکھے آگ کوئی نہیں بڑیاں پچیا انو پہ لیا پوسے آؤ بڑیاں پچیا انو کھڑایا لیکن ہے یتی میں وہ جھ لگتے جی میں اے دے جے آ کوئی نہیں حضرت حرس نے اکھے آؤ اکھے ہلیم آؤں لے کے آجاو ہو سکت ہے یتیم دی وجہ تو بہارہ آجاد لے کے آجاو ہو سکت ہے یتیم دی وجہ تو پاک جاگ پہن لے کے آجاو حضرت حلیمہ دوبارہ پلٹ کے آئی آو آکھے آ آمین آو امنو دے دے اپنی کلی اپنا شہزادہ میرے حوال لے کر حضرت حلیمہ جنہوں چکے آو ایس طرح سینے نہ لائی آو دروازے دی طرف چان لگی آو پیچھو آواز آئیے آکھے حلیمہ ٹھہر جاؤ حلیمہ ٹھہر جاؤ حضرت حلیمہ پریشان ہو گئی آو دل چھنا تھڑکن لگے آو دیستے تھڑکن لگے آو آکھے آ اللہ نہ کرے لگ دیکھے بچہ واپس لے لے گی اُدھی پجا کے میں غریب آو میں آنکھ بھی ماری آو میری کلی بھی ماری ہے حضرت حلیمہ لے کے ٹھوری آو اس جگہتے میں نو ایک یار یاد آیاو میرا ایک دوست یاد آیاو میاں محمد علال آف سعودی عرب میں نو یاد آیاو رے رکھتے زندگی دامان کا دا رے رکھتے زندگی دامان کا دا آری موت والی نہ چھوڑ جان دی بھول کرما کے جدوں چڑ جان دے بھول بھول ویک محبتان چھوڑ جان دی بھول روکے بے وفا ٹو رے آو کملی کوئن وی کامو چھوڑ جان دی حافظ عثمان حافظ عثمان مطلبی سب دنیاو پار پیتے مو موڑ جان دی آ میرے آفیرا حلیمہ ایس طرح چکے آتے پیچھو آواز آئیے جدو سہنے نو لے کے حلیمہ ٹوری دل تے ہاتھ رکھ کے سونے دی ماں آنکھ دیئے آدھی خوش نصیبے لے جائیں میرے لال نو پل تو پل میں نو کھڑا لین دے اے دے ہاں سیدہ بدلاو اتارن لئی ہار ہنجوان دا میں نو بنا لین دے آکھے یا نی حلیمہ حلیمہ میری گال سون دی جاؤ نی حلیمہ تو آن دی دے چان دی رمی میرے سونے دا مکھڑاو دکھان دی رمی آخر وجہ کیے تی نو پتاو میرے سیر تے سائن دا سایا کوئی ناو میرے سیر تے خامت دا سراو دے سارا کوئی ناو تیرے کل تے سواری بھی یہ ہارس تیرا خامت تیرے نالے کدھی کدھی آ جایا کر میں نو ملا کے لے جایا کر حضرت حلیمہ تے تیل اندر خیال آئے نے کہ میری سواری اس لائے کوئی ناو لیکن پتا نہیں حلیمہ نو کہ اج حلیمہ دے بھاگ جاگ پہنے نے اج حلیمہ دیاں کسمتاں جاگ پہنے آنے اج حلیمہ دیاں کسمتاں دے اندر اچھا لے آ جانے نے اج حلیمہ دے فاقے اللہ مکا دینے نے اج حلیمہ دے خار اندر راؤن کا تے بہار آ جانے آنے حضرت حلیمہ دروازے تے باہر آئیے جی دو دروازے تے باہر سواری تے بیٹھ دیاں کھیا حارس چل حضرت حارس نے سواری دی آو مہاراں پھڑی آو تھا پڑا دیتاو دے آ کھیا سواری نو اٹھنڈاو لگامہ مہاراں تو پکڑے آو دے سواری اٹھ دی کوئی نہیں سواری چل دی کوئی نہیں آ میرے افیرہ میں تے کہا کرناو کہ بن جاتے ہیں پرائے جب کچھ پانس ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے غریبی میں جو رشتاو خانس ہوتا ہے اللہ دی قسم میں بیکھے آو بھائی بھائی نو چھوڑیا خورپت دی وجاتو اللہ دی قسم دوستا دوستیاں نر غداریاں کی دیاں خورپت دی وجاتو آ میرے افیرہ ایک امیر ایک غریب بیٹاو امیر نو چناب پر آلٹی جتی جا رہی ہے غریب نلوے کھیا نہیں جا رہے آو اینا لفظاتے غور کرنا سواری نو اٹھایاو سواری اٹھ دی کوئی نہیں آکھے آوے حارس انج کر ای تو تھلے اتر جاؤ اب آتی چو باہر نکل اکو مہاراں پکڑ لاؤ اکوں لوگاں پکڑ لاؤ اتنیاں لگاماتے مہاراں پھڑ کے اینا کلیاں پساراں چو نکل چلیے ماتے کھار والے کین پہلے یتی میں اتنوں خریبان دے سپورت کار دیتاو حضرت حارس جنو تھلے اترینے او پسیران والو حضرت حارس دا پتن تے وجود حالی زمینل ٹاچ نہیں ہویاو دے سواری جمپ لائے کے اٹھ پئیے سواری جنپ لائے کے اٹھئے حضرت حلیمانے اکھے آو اکھے آو بیہار سے کی بڑے آو اس جگہ دے میں کمانگاو آسما نہ تو آواز آئیے اینا موسیقا ارسلیں کب شاہیدان و مپشیران و نزیران لتؤمنوا باللہ و رسوله و تو عزیرو و تو بقیرو و تو عزیرو و تو بغیرو و تو سبیحو آمیر آفیرہ میرے پیغمبر آکھے آؤ اینا گلیاں پساراں چونہ خزر دا سا آج جیڑا پتھر میں نو سلام کردا سی اے پتھر میں نو سلامیاں دینداؤ تو عزیرو ہوتو وقیرو آمیر آفیرہ سواری میرے پیغمبر پیکھے آؤ ایس طرح آگے میرے آقا پیچھے حلیم آؤ سواری چھانپ لانکے اٹھ پئیے پتہ لگا کہ سواری نے دسے آؤ ہے اے بچہ پر آم کوئی نہیں ہے یتیم پر یتیم آجو انوکھا اے تے مکہ دا ترے یتیم نظر آیا آمیرے آفیرہ حلیم آؤ اس طرح آگے اکے بیٹھا لے آؤ تے سواری دیاں چالاں پدل گئیں آؤ اس فاسطے میں کہیں آؤ مشبت مصطفیٰ بڑی چیز ہے میرے تیوبندی دوستو میرے پریلوی بھائیو اللہ دا باستہ دے کے عرض کر رہے آؤ ہاتھ پن کے اپیل کر آنگا چھوڑ دے اختلافاتنو چھاڑ دے لڑائیاں نو جی دیاں عزتہ جنگل دیاں تھرندیاں کی دیاں جی دیاں حیام آؤ پتھرہ کی دیاں حیوانہ کی دیاں او دے نال پیار پالا او دے نال اپنی نسبت قائم کر لاؤ او دے نسبت نال جنت ملے گی عزت ملے گی عظمت ملے گی حضرت حلیمہ بیکھے آؤ اے جڑیاں پڑی دیر پہلا دیاں نکلیاں سواریاں تائیاں نے اے چل دیاں جا رہی آؤ اے نا نو جدو کراس کیتا اے نا سواریاں تو سواری حضرت حلیمہ دیاں کے نکلیے اے نا آوازان دیتیاں نے آکھے یا حلیمہ نی حلیمہ اسی پھوچھنا چانے آؤ اے سواری کی تھو لئی آؤ اے سواری تے نو کہیں دیتیے جواب آیا نی سوہے لیو میرے کلوں نہ پچھو اے جڑا کو دندر آیا ہے تھانڈنی پی اللہ جی قسم اے ڈا ملانا پی ٹی آئی مل پی ٹی آئی اب پی ٹی آئی ملانا اے لگ دا بچارہ نون لی میں بڑا گال کیوں کیتی ہے کہ پی ٹی آئی آلے بھر کر بڑے پوڑ دے رہے بڑے ہی بھوڑ نون لی بچاری ہن جی بیٹھی رہی تے پی پلز پارٹی جڑی ہون جی نکلیئی ہے تے فضل الرمہ سب اور یار اللہ دا باستا جدر اکوری کبو ہاں سبحان اللہ حلیمہ نے جواب دیتا حلیمہ دیئے سہیلیو رکنا میں بھی کوئی نہیں سی پر میرا دل کہہ رہے ہیں میرا دل کہہ رہے ہیں کل قیامت دا دن ہوئے گا تے اے عوضوں امت دا انتظار کرے گا میرا دل کہہ رہے ہیں رک گئی ہیں تے نال کی کہیں دیا نے کی سوال ہے توڑا ہر ایک نے سوال کیتا ہے یہ تھے بھی جرہ نہیں تنقید نہیں ہونی چاہیے دی یہ کوئی کرے گا میں نہیں بڑھ بھی لی نال لا دے فضل نال لا دی رحمت نال میں کسے دیوبندی بریوڑن کہہ رہے ہیں اپنے آپ نو کہہ رہے ہیں ساڑے قیامی لامے بنے پھر دینے بے تکے لامے ادھڑے خان سیتے خان نمازی جنازہ ہے نا نمازی جنازہ اللہم اغفر لہینا یا اللہم اغفر لہو اگر میئے تو ہے نا عورت ہی شایف کہ پڑھئیے نا اللہم اغفر لہو ورحم ہو کہ اندھنے کوئی گل بات نہیں ہے جنازہ ہی نہیں پڑھانا ہوں دا زمیران دا خیال ہی نہیں کر دا انہوں زمیران دا پتہ ہی نہیں اور ظالمان جدو میرے مصطفیٰ جنازے پڑھائے سن او دو زمیران زموران تیری ابوابو صرف علم و نو او دو ایک گالی کوئی نہیں سی اسی تاں ہی تیانے او دو دا رواج رکھیے میت مرد ہوئے تے پا میں میت ہیے اے میں گالکار چھڑیے دل کرے توڑا مکہ آ لیاں دا مدینے آ لیاں دے کار دے آجے نہیں تیسے طرح ہی رہن دے آجے میں گالکار چھڑیے کہیاں نو بڑا حیزہ ہویا اندہ علم دا تے جڑے علم دے حیزے آ لیاں نا انہ دی زبان میں اپنی نہیں بزاری بندے دی زبان اپنیوں دیئے پر انہ دی زبان میں اپنی نہیں خوب سے باطن جدو میں اندروں نکل دا گاندی نکل دا گاندی نکل دا مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب پسرور والے ناس میں تبلیغ مرکزیہ پاکستان کدھی او دے بارے کدھی سلپی صاحب دے بارے کدھی مولانا عبدالباست ناس میں تبلیغ دے بارے جدے بارے دل کردہ زبان چل جانے دیئے چطر 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 کر دیئے یاد رکھو زبانہ نو لگامہ دیو میرا مصطفیٰ تے ویریاں واسطے بھی دعامہ کرتا ہے ایک وری اڈوانس کو ہو سبحان اللہ کہیں او انی تیز ڈاچین و دڑائی جانیے اللہ جی قسم میں نکتہ سواری کیڑی سی پر شاعر تیری تخیلی شاعر تیرا اپنا انداز ہے شاعر اپنی مرزین دل چائے دل چائے دل چائے اللہ اکبر شاعر دا اپنے یہ کنداز ہوندہ ہے جو چائے لکھ کے لکھی چھڑ دا ہے اللہ اللہ سنو قیامت والے دن سونے دے حتوں آبے کوسر نصیب فرما کہیں او انی تیز ڈاچین و دڑائی جانیے کہیں او انی تیز ڈاچین و دڑائی جانیے کھیڑی دنیا دی دولت کمائی جانیے کہیں او انی تیز ڈاچین و دڑائی جانیے تھوڑائی جانیے سچی دسنی حلیمہ مارالکہن ساریاں سچی دسنی حلیمہ ڈاچین کیوں نہیں روک دی جے میں روکنیا او میں چارے پیر چک دی ہاتھی جگاندہ میں ڈاچین تے بٹھائی جانیے جنو چھاڑے آیا تُو سا یتیم جان کے سہلیوں جنو چھاڑے آیا تُو سا یتیم جان کے میں تے چک لیا تیلا دا جنو چھاڑے آیا تُو سا یتیم جان کے میں تے چم لیا تیلا دا حکیم جان کے اسے لال نو سواری تے بٹھائی جانیاں تائیوں انی تے دھا چینو دھوڑائی جانیاں توجھو کرے آجے جی دی کوئی نہ مثال بے مثال لبے آ جی دی کوئی نہ مثال بے مثال لبے آ میں نو آمینہ دی گو دی بچوں لال لبے آ اسے لال نو میں چھولی ویچ بائی جانیاں تائیوں انی تے دھا چینو میرا موضوع علی شروع نہیں ہویا میرا موضوع علی شروع نہیں ہویا لیکن گل میں کی کرنے لگا توجھو کرے آجے پانی پیو پونکے تے مرشد پھڑو چونکے میرا موضوع ہون شروع ہونہ سی میں جو سوچیا سی حضرت یتیم مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے والد تے گئے دنیا تو علم یجد کا یتیمن فعاوا ماجی آمینہ صدار عبد المطلب تے میرے نبی دا چاچا جدہ ناسی سردار ابو طالب حضرت علی دے ابا جان اتن وفاتان دا تذکرہ کرنا سی باران ہون میرے والنوں قداری سمجھے یقین جانو واللہ العظیم واللہ العظیم واللہ العظیم میں دعا گوھوں میں ایک گلے کمانگا یا اللہ میں ایک گلے ضرور کمانگا یا اللہ احمد سانومی دے دے حمزہ بھائی جنو جدن اللہ خیر خیب پلائیدہ رادہ کردہ اللہ نو اچھے دوست عطا کردہ زندگی گزر جائے گی یقینا توڑی بھی گزر رہی ہے میری بھی گزر جائے گی لیکن جس طرح قاری القرآن خطیب شیعہ قاری عبدالحفیظ رحمہ اللہ آخری ملاقات جدو میری ہوئی بڑیاں گلہوں نہ کیتی ہیں میرے لاغ منو اکسرو زیاء الحفیظ کہیں دے اندرسانی بڑیاں گلہوں نہ کیتی ہیں جمیں او شکوے لے کے زبان تے دنیا تو ٹر گئے نے اینجی عثمان شاکر بھی شکوے لے کے ایک دن کبراج ٹر جائے گا حقیقتیں ہوئیے حقیقتیں ہوئیے مر جائے انسان تو بڑھ جاتی ہے قیمت زندہ رہے تو جینے کی سزا دیتی ہے دنیا قاری صاحب آئین یاد تے میں ایک عید پڑھی دیاں تے پھر اگلی گل کرنا اللہ عمل دی توفیق دے سارے آمین کہہ دے وَإِنَّ نَيُنُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذَ اَبَقَ اِلَى الْفُلْكِ الْمَسْحُونَ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَغِينَ فَلْتَقَ مَهُ الْفُلْتُ وَهُوَ مُلِيمَ فَلَوْلَا اَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِسَ 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 بِبَقْنِ الَا يَوْمِ يُبْعَسُونَ تے گل لمبی نہ ہو جائے میں گل مکان لگا کہ میں گل کر رہے ایسا میرے محمد تیرے محمد ذرا کہہ دو پانی پیو پون کے تے مرشد پھڑو چون کے اللہ میرا نبی آیا اکھیاں دیتی یعنی فرمایا ہاں 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 اینجدیاں دیتی یعنی خولقت مبرع من کل عیب اے بھی کوئی نہیں اے بھی کوئی نہیں فرمایا اللہ کمیں کر کے بنایا فرمایا آدم نو اکھاں دیتی یعنی نبی محمد نو میں تقابل نہیں کر رہے اشارہ تاں گل کر رہے تقابل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا لیکن اینجد سمجھ کہ میرے نبی توجہو بیت توجہو صرف دو تیر منٹ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تید نال گئے تیر رب نے کیا آگ نو بولو تڑا روزہ کھلو نال ہے ذرا بولو آگ تھنڈی ہو جا آگ تھنڈی ہو گئی با سونیاں تیری عظمت تو صدق جامع میری ماں ایشہ روٹیاں پکا رہی ہے سونے نے ایک پیڑا پڑے یا نو انڈی چھنڈی آیا تی این جو تندور چلا دیتا ہے ایشہ بندی ہوئی رہ گئی ماں ایشہ بندی ہوئی رہ گئی ماں ایشہ تیری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایشہ گالے کیے آ بھی جا کنیاں کو روٹیاں نے فرمایا سونے ہو جدو دی روٹی لاکے آئے ہو تندور دی آگ کی چھنڈی ہو گئی کیوں یار ادھر ادھر کوئی سمجھ بھی تے آئے کوئی پتا بھی تے لگے یا میرے نبی تو آلہ ہے عرف ہے اولہ ہے بالہ ہے کوئی پتا بھی تے لگے تے جدو عوض برگاہ ہے ہی کوئی نہیں رب نے بنایا ہی کوئی نہیں لو میں لگا جو ترجمہ کرانا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِنَا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَا لووی کیس ٹانڈے ہو اترہ ناکی اتر تیرے سٹوڈیو دا کی نام کاشف کاشف سٹوڈیو اینڈ سیڈی سنٹر چلو ٹھیک ہے جی اللہ تو عدوی میند ناکبول فرمائے محمود یقین کار تو اڈا سونا لگ رہے ہیں اڈا سونا عبو بکر بھی نہیں لگ رہے ہیں عبو بکر بھائی اللہ اکبر اے مکہ آلے اے ایم ایس آلے اے جناب جنہیں انہیں یقین کرو مینو اے ناڑ آئی اللہ ویو فی سبیم اللہ بلکل اللہ واسطے محبت دعا کرو اگر تیرا ویعا نہیں ہو یا تیرا شیطی شیطی پر کہا دو یار سارے آپ کیونکہ میں آج نا میں آج ناکھیں نا میری الٹرا سونڈ کر دیئے میں دو تین گلہ آج بیکھیانے دے بیچ ادھنا کلیا پا میں میں کر لما تا میں دعا کی تھی یقین کرو میں بیکھیانے آج کچھ گلہ تھے میں کہا یا اللہ شیطی شیطی بیعا کر کیونکہ ادھا بے ایمان لگا پھر دا ہے یا اللہ ان پورا ایماندار بنا دے اوچی کبو آمین اللہ جنہ جنہ دے ویعا نہیں ہو یہ سارے دے کر دے اوچی کبو آمین اچھا اللہ جنہ دے شادیاں نہیں ہو یہاں کر دے اللہ ہر ایک دی بیٹی دے لیکھ نصیب اچھے بنا دے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَ تُوَعِنِن وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدٍ نِسَاؤُ چار اے دے صرف اے شیر پڑھنا میں اس تو بعد اذا ترجمہ میں کرنا پنجابی اے چھے ترجمہ میں کرنا پنجابی اے چھے ہونڈے دے نا سرفی ناوی سرفی ناوی زارہ بھائی یا زریبو زربان نو چنگی رہ ٹیل آئے نے سرفی ناوی مار مار بندہ بڑے سرفی یہ تُسھی اے جنہ کرو ندمت انہ سرف لائے کہ اے دن تو بڑا چھننا ہے انشاءاللہ بچے رہو میرے کلو من حجی کیڑے من حجی ہو جی من حجی جیڑا ساڑے من حجی من جو من حجی او ساڑا من حج سلف صالحی ناوی نا محدث ہی ناوی جیڑا ماننے چاہیا او یہ ساڑا من حجی اللہ انہوں حدیات تا فرمائے ایک بری سارے اللہ واسطے اچھی آمین کہہ دے اللہ اکھاں رخصار ہونٹ ہر شاہ تو آواز آن دیئے توجہ کرے آجے ہر شاہ تو آواز آن دیئے میں خدا دی ساری خدای چھئے ایک کوئی محمد سی ایک کیسی جنہوں سب کچھ دے دیتا ہے خسندی انتہا اکھاں دیتی یعنی تے ایمے دی اکھ ہے ہی کوئی نا وَاَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ قُلْ لِي عَيْبِنَ غلامیوں کو چھوڑ کر مصطفیٰ کی غلامی میں آؤ اگر اس دنیا میں کوئی رہبر کامل ہے تو اکیلا آمینہ کا لال ہے آمینہ کے لال کے بعد اس دنیا میں کوئی نہیں جو مصطفیٰ جیسا ہو مصطفیٰ آئے سب سے اللہ سب سے عرفہ جب میں نے دیکھا کائنات کے امام کو دیکھا سمجا اکم رسول کہا محبوب انگلیاں ایسی ہوں گی جس پیالے میں دبو دوگے میں پانچ نہرے پانچ جسمے جاری کر دوں گا آقا لعاب ایسا ہوگا جس کمے میں ڈال دیا جائے گا کڑوا کمہ نیٹھا ہو جائے گا کہا میرے محبوب بلال غلام تیرا ہوگا زمین پر پیتل چلے گا آسمانوں پہ چلنے کی آواز سنا دوں گا نعرہ تک بھی شان مصطفی مقام مصطفی بلندی مصطفی شان صحابہ حضرت مولانا ران عثمان شاکر صاحب ہاں محبوب یہ نہیں ہو سکتا جو تیرا ہوگا وہ بلال ہوگا عظمتوں سے نواز دوں گا تیرا عبداللہ ابن مسعود ہوگا سانوں سے مال مال کر دوں گا اور میرے بھائیوں یہ کون ہے جو مصطفی کے سنگ رلے مصطفی آئے پیغمبر کے ساتھ ملا پیغمبر کے ساتھ جب ملتے ہیں تو عرض سے آواز آتی ہے میں ان پہ راضی یہ مجھ پہ راضی میرے پیغمبر کے غلاموں یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا جو مصطفی کا ہوگا پیغمبر سبات کریں گے پیغمبر کہیں گے رب امتی اللہ امتی امت کے لیے مخصص کی دعائیں کریں گے تو میرے پیغمبر کریں گے اسی لیے کہتا ہوں بانی پیو پنکے مرسد پھڑو چونکے قد کاٹ چہرہ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی آکے سوہنے دے اُتے سجاوٹ کسے مانے اے ہو جیا سوہنانی جنیا جمیں اپنی مرسی مطابق ہے بنیا سوہپن نفاست نزاکت دے پھلا نا سہرہ واہ سبحان اللہ میرے محمد دا چہرہ مصبر نے بس انتہا کر سٹھی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسین جمیل لاندہ مو موڑ دیتا ہے محمد بنا رب کلم توڑ دیتا ہے اس واسطے پانی پیو پونکے دے مرشد پھڑو چونکے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے پھر کر قبول نبی دی سنت نو کر زندہ نبی دی سنت نو چھوڑ لغویات دیکھے یا نہیں ربی الول آیا تے بیبیاں ڈانس کر رہی آنے ملاد کدا ہائے میں ملاد منکر نہیں الحمدللہ ملاد منے تے پورے طریقے منے کہ میرے نبی دی ولاد تے با سعادت ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ گھر عبداللہ دا دادا سردار عبدالمطلب منے آئے آج تسی بی 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 دا کرو کہ انشاءاللہ نبی پاک دی غلامی چچان دے دے آنگے پر مکی مدنی سرکار دیا سنتا دی مخالفت نہیں کرانگے کی محمد سے وفات ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں آخر دعوی ان الحمد اللہ بھئی کوئی بندہ کوئی دوست کوئی بھائی کوئی بزرگ کھانا کھان تو بغیر نہ جائے روٹی پکی ہے میں حالی تک نہیں کھا دی صرف اس بھائی تو تو سا بھی نہیں سکھا دی میں وفادار آدمی ہاں میں کیا بھی تو سا نہیں کھا دی میں بھی نہیں کھانا کھاؤ سارے بھائی سارے دوست سارے بزرگ اور میں انتظامیاں دی طرف ہوں جتو جتو دوست بھائی بزرگ تشریف آفیت عطا فرما اے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں فوت ہو چکے اللہ نا دی بخشش فرما اللہ نا دی مغفرت فرما اللہ اس پورے پند دی اپنی رحمت برکت دا نزول فرما اس مسجد دنیا تک آباد فرما اے اللہ معاونین دے کاروبار اندر جان اندر مال اندر برکت فرما اے اللہ مسجد دن 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 را چوگن ترکھی آت فرما اللہ اس پورے پند دے اپنی رحمت فرما